آیت تیس ختم ہوگی تھی جاری ہے لرجال نصیب مما اکتسبو وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسلو اللہ من فضله ان اللہ کانا بکل شیئن علیم و لکل جعلنا موالی مما ترك الوالدان والاقربون والذین آخدت ایمانکم فاتوہم نصیبہم ان اللہ کانا بکل شیئن شیئن شیئیدہ یہ دو ہی ہے نا بھی آیت کافی ہو جائی ہے اکتسبا کا لفظ استعمال ہوا ہے لرجال نصیب مما اکتسبو وللنساء نصیب مما اکتسبنا اس میں لفظ اکتسبا پر مختلف لغت نے بحثیں اٹھائی ہیں قصبہ اور اکتسبا میں کیا فرق ہے سب یہ ہے مواللہ قرآن قریب میں بعض دکھا قصبہ آیا ہے بعض دکھا اکتسبا آیا ہے تو ان دونوں باتوں میں کیا بنیادی فرق ہے سیب ویہ جو اہرلغت کے عائمہ میں سے ہیں کہتے ہیں کہ قصبہ کے معنی ہیں اس نے پا لیا اور اکتسبا کا مطلب ہے تصرفا وشتہدہ کی محض اس نے پایا نہیں بلکہ محنت اور جدوجہد کی ہے اس کو حاصل کرنے میں تو لفظ اکتسبا میں قصب کے مضمون میں محنت اور کوشش داخل ہو جاتی ہے قصب کے معنی رزق اور کمائی کے حصول کی کوشش کرنے کے ہیں جو عمومی کوشش ہے جب بھی ایک خواہش کرتے ہیں تو کچھ کام تو بارا اس کیلئے کرنا پڑتا ہے تو عام روز مرہ کا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ کام کرنا یہ قصب میں آئے گا اور بطور خاص محنت کرنا اور کچھ چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی طاقتیں اس میں صرف کر دینا اس کو اقتصاب کہیں گے اقرب الموارد کہتی ہے یہ دکشنی قصب شیع یک سے وہ قصبن و قصبن جمع ہو قصبہ کا مطلب ہے اقتصابہ کی بحث میں کہتے ہیں قصبہ کا مطلب ہے اس نے اسے جمع کیا قصبہ مالوں و علم طلبہ ہو و ربہ ہو اس نے مال اور علم کو قصب کیا اس کو جمع کیا اور اس کو نشو نما دی یا نفح سے کیا ربہ قصب الاسم تحمل ہو اس نے گناہ کمایا قصب کیا اس نے گناہ کا بار اٹھایا قصبہ کا مطلب ہے یہاں اس کا بوجھ اٹھانا قصبہ لے اہلہی اپنے اہل و اہل کے لیے روجی تلاش کی امام راغب المفردات میں دیکھتے ہیں کہ قصب اس فیل کو کہتے ہیں جسے انسان نفح اور لذت کے حصول کے لیے بجھا لاتا ہے جیسے قصب مال کبھی ہی ایسے عمر کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان اسے نفح بخص سمجھتا ہے لیکن وہ ضرر رسان ہوتا ہے مگر نفح رسان سمجھتے ہوئے کام کرنے کو قصب کہتے ہیں خواہ نتیجہ فائدہ مند ہو یا نہ ہو پھر فرماتے ہیں کہ قصب کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے انسان اپنی ذات یا دوسروں کے لیے حاصل کرتا ہے اس لیے یہ کبھی دو مفعولوں کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے قصب تو فلان انقضاء مطلب ہے قصبہ کا معنی اپنے لیے بھی یہ چیز کو حاصل کرنے کے لیے لفظ اپنے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی اور کی خاطر محنت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی لفظ کے دو مفعول بنتے ہیں یعنی میں نے فلان چیز کمائی فلان کے لیے اس کو ایک ہی لفظ قصبہ سے بیق وقت بیان کر دیا جائے گا اس کی مثال یہ دیتے ہیں قصب تو فلان انقضاء میں نے فلان کو قصب کیا فلان بات عربی میں چس کا یہ اتنے ہی ترجمہ بنے گا لفظی مراد یہ ہے کہ میں نے فلان کام فیل فلان کام فلان شخص کی خاطر یہ کمانے کا فیل کیا تاکہ اس کو اس کمائی کا نتیجہ پہنچے تو اپنے لیے یا کسی لیے دونوں صورتوں میں لفظ قصب استعمال ہو سکتا ہے قصب اور اقتصاب کے مطلق ایک اور بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نیکیوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے لِلْ رِجَالِ نَصِيبُ مِمَّقْ تَصَبُ وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّقْ تَصَبْنَا یہ ہو نہیں سکتا کہ امام راغیر یہ کہیں کہ صرف نیکیوں کے لیے کیونکہ اگر مثال وہ دوسری بھی دے رہے ہیں جو نیکیوں کے برعکس ہے یہ کسی نے لکھنے میں غلط نہیں کی ہوگی کیونکہ وہ فرما رہے ہیں قصب اور اقتصاب کبھی یہ کہنا چاہتے ہیں غالبا کبھی نیکیوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی بلائیوں کے متعلق نیکیوں کی مثال یہ ہے لِلْ رِجَالِ نَصِيبُ مِمَّقْ تَصَبُ وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبُ مِمَّقْ تَصَبْنَا جو یہاں بھی مثال گزری ہے کہ مردوں کو ان کی نیکیاں کمانے پر ان کا پورا حق ملے گا اور عورتوں کو ان کی نیکیاں کمانے پر ان کو پورا حق ملے گا اور برائی کی مثال یہ ہے لَهَا مَا قَصَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْ تَصَبَتْ جہاں نیکیوں کی جزا کا ذکر ہے وہاں لفظ قصب استعمال فرمایا ہے جہاں بدیوں کا بوجھ ڈالنے کا ذکر ہے وہاں فرمایا لَهَا مَقْ تَصَبَتْ جو جان بھی جو کچھ کمائے گی نیکی کی طور پر خواہ اس نے بل ارادہ جد و جہد اور کوشش کی ہو یا نہ ہو اس کی نیکی کا فائدہ اس کو دیا جائے گا لیکن اگر بدی کے لیے اس نے کوشش کی اور بل ارادہ بدی کمائی تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس پر اس کا بوجھ ڈالے گا یہ اس کے احسان کا ایک اظہار ہے کہ نیکیوں میں کھلے ہاتھ سے سلوک ہوگا اور بدیوں کے معاملے میں بہت احتیاط کے ساتھ کم سے کم سزار کا حضور کر فرما ہوگا کسب اور اکتسبہ کی بحث کا خلاصہ یہی ہے اکتساب میں بزور خاص محنت ہے ارادہ شامل ہے اور ایک اور بات جو احضورت نے لکھی ہے اس کے باب میں یہ بات پائیت ہے اکتساب اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور کسب کسی کی ذات سے بھی تعلق لکھ سکتا ہے پس اپنی ذات میں کسی فعل کو خاص کرنا یہ باب افتیال کا خاصہ ہے تو اس لیے جو فعل جس مادے سے بنا ہے اگر اسے باب افتیال میں ڈھالیں گے تو اس کا مطلب بھی بینے گا اس نے اپنے لیے اس چیز میں بہت محنت کی اسے خاص کر لیا اس معنی میں شدت پیدا ہو جاتی ہے پس اس لحاظ سے قرآن کریم میں ہر جگہ اللہ سے اکتساب کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں خواہ یہ لیکیوں پر استعمال ہو خواہ بدیوں پر اب تمنی کی بحث ہے تمنی کیا چیز ہے یہاں فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوَ مَا فَضْلَ اللَّهُ بِهِ کہ جو کچھ اللہ نے فضل فرمایا ہے کسی پر اس بارے میں تمنا نہ کیا کرو حضرت سلیف الدول مصیح اول اس میں لکھتے ہیں ایسی آرزویں جن کا نتیجہ کچھ بھی نہ ہو نہ کرو لیکن تمنا کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسی آرزویں جس کا نتیجہ کچھ نہ ہو یہ غالباً تحجمہ اس موقع اور محل کے مطابق ہے جس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے وہاں تمنا کہ یہ مطلب بنے گا تو اگر تم یوں ہی تمنا کرتے پھر ہوگے یہ دیکھتے کہ فلان کو یہ مل گیا ہے فلان کو یہ مل گیا ہے تو یہ تمنایں اکارت جائیں گی اور بیکار ثابت ہوں گی پس ایسی فضول آرزویں نہ کرتے پھر ہو جو دعا نہیں بن سکتی وہ خدا کی حدایت کے خلاف ہیں اور تمہیں اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا وَلَا تَتَمَنَّوْ اللہ تعالیٰ کچھ تو انسان کو بلا معذر دیتا ہے جو صفتِ رحمانی سے ملتا ہے اور کچھ بدلے میں جو صفتِ رحمی کا تیہ ہے خسن و جمال وغیرہ اس میں دخل نہ دو مراد یہ ہے کہ یہاں جس تمنی کی بات ہو رہی ہے لَا تَمَنَّوْ مَا فَضُّلَ اللَّهُ بِعِبَادَكُمْ یہ انسانی صلاحیتوں کے فرق اور امتیاز سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں یہ مراد نہیں ہے کہ عورت کی جنس کو مرد کی جنس کے مقابل پر کچھ کم ملا ہے مرد کو کچھ زیادہ ملا ہے اس لیے عورتیں مردوں والی چیزیں حاصل کرنے کی تمنا نہ کریں یہ اکثر جو غلطی کرنے والے مترجمین ہیں یا مفسرین انہوں نے یہ معنی نکال کر اس عارت آیت کو بہت سے اعتراضات کا نشانہ بنا دیا ہے اور ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش میں اس کا مضمون بگاڑھ کے کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں اور ایسے ایسی باتیں قرآن کی طرف منصور ہو جاتی ہیں جس پر مستشرقین ہستے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خود اپنی الہی تعلیم کو بگارنے کی غلطی کرتے ہیں مگر عجیب بات ہے کہ اکثر معصومیت میں کر رہے ہیں بعد اپنے مصابق ثابت کرنے میں دل ارادہ بھی قرآن کے معنی ہیں مرود کر بدلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں مگر یہاں ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہاں رواجن بعض باتوں کے ورثے میں پانے کے نتیجے میں بعض آیتوں کے ایک دفعہ غلط تجمے شروع ہو جائیں تو پھر وہ سلسل آگے ختم نہیں ہوتا پس کیونکہ وہ معاشرہ عرب معاشرہ ان مرد اور عورت کے دمیان ایک مقابلے میں بک چکا تھا ایک لمبے عرصے سے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے عورت کو بالکل حقیق اور پامال کر کے اس کی حصیت اتنی بھی نہیں رہنے دی گئی جو عام انسان کی حصیت ہوتی ہے بلکہ جیداد بنا دی گئی ایسی جیداد کے غلامی سے بھی بڑھ کر اس جیداد پر تصرفات کا حق تھا اسلام نے جو انقلاب برپا کیا ہے اس کے بعد مقبول تو کر لیا گیا لیکن دل میں اس کی قسک رہی ہے باپی یہاں تک کہ ایسے سے صحابہ جو نہائیت عظیم و شان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور قضائیت میں درجہ کمال کو پہنچے وہ بھی عورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن سلوک پر وہ بیچین ہو جائے کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم رسول اللہ آپ نے تو ان عورتوں کی زبانیں کھول دیں کبھی مجال تھی ان کی ہمارے سامنے ہی سر اٹھا کے بات کریں تو یہ پس منظر ہے جس میں آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے جو عورتوں اور مرد کے حقوق سے تعلق کرتی ہیں غالب مرد سوسائٹی جس نے ان آیات کا ترجمہ اس وقت کیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا جو غیر معمولی اثر تھا وہ ایک دو تین چار صدیوں میں رہتا نہیں رہا اور لوگوں نے اپنے تمناوں کی منمانی کر کے اپنی تمناوں کے معنی مطلب مردی کے معنی شروع کر دیئے اور تمنای کے بحث میں یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ تمنای کی بحث ہو رہی ہے اور نفس کی تمنا سے ترجمہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ قرآن کی مفہوم کو سمجھ کر اس میں لحظہ تمنای کے صحیح استعمال کو سمجھیں بس یہ ساری بحثیں پیشن ریزہ رکھتے ہوئے حضرت خریف صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترجمہ فرماتے ہیں کہ صفت رحمانی کے نتیجے میں جو خدا تعالی نے مختلف انسانوں کو فضیلتیں بخشی ہیں ان میں حسن ہے ان میں ذہنی صلاحیتیں ہیں ان میں جسمانی قابلیتیں ہیں ان کے اوپر جب تم یہ تمنا کرو گے کہ ہمیں وہ مل جائے جو اس کو ملا ہے وہ مل جائے جو اس کو ملا ہے تو اس کے مطلب خریفت المسیح والفتوہ دے رہے ہیں کہ یہ بیکار تمنائے ہیں کیونکہ اب تمہاری خواہشوں کے مطابق اللہ تعالی ہر انسان کی ہر صلاحیت کو یقصان تو نہیں کر سکتا اسے دو جو خدا تعالی کی سکیم آف ٹھنگز ہے تمام فلسفہ تخلیق کا وہ باطل ہو جائے گا تو ان معنوں میں بیکار تمنائے ہیں کہ تم خدا تعالی کی تقدیر کا نقشہ بدلنا چاہتے ہو ہر اس چیز پر نظر کر کے جو کسی اور کو بہتر ملی ہے اس کی خواہش کرتے ہوئے یہ توقع رکھتے ہوئے اللہ سے کہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرتے ہوئے تمہیں اتنا ہی حسین بنا دے جو سب سے زیادہ حسین ہے اتنا ہی طاقتور کر دے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ وہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے اور جیسے کہ میں نے آرز کیا تھا خلیف مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مختصر زبان میں بہت بڑی بڑی باتیں لمبی باتیں کہہ جاتے ہیں اس لئے آپ کی آپ کی جو تفسریں ہیں یہ نوٹس ہیں ان کو تفصیل سے سمجھنا چاہیے پس آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تمنایں ہیں جو صفت رحمانیت سے اور صفت رحمانیت سے تعلق رکھنے والی باتوں میں ہیں ایسی باتوں میں تم تمنا کر کے کسی اور پر رشک یا حسد کی نظر نہ ڈالو اور یہ خواہش تک کرو کہ ہر چیز جو خدا کسی کو عطا کرتا ہے بزار فضل کے بینیں ہی وہی چیز تمہیں بھی عطا ہو پھر آخر پر فرماتے ہیں اس بحث کے آخر پر کہتے ہیں انسان کے لئے کچھ کرنے کے کام ہیں ان کاموں میں اللہ کا فضل مانگو ہر انسان کو جو کرنے کی تاقید ہے کچھ کرنے کے کام ہے مراد یہ ہے ہر شخص کے لئے ایک عمل ہے جو اس کے لئے کھول دیا گیا ہے مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی ان کی زندگیوں کا عمال نامہ بڑی وضاحت سے پیش کر دیا گیا ہے ان کے دائرے موجین کر دیا گیا ہیں کہ تم اس دائرے میں یہ کام کرو تم اس دائرے میں یہ کام کرو مرد کا دائرہ جو ہے اس میں محنت کرنا کمانا قومی دفاع وغیرہ وغیرہ اور گھر کی عمومی نگرانی کا ایک آخری سربراہ کے طور پر انجام دینا عورتوں کے اپنے دائرے ہیں تو حضرت خلیفیٰ علیہ وسلم جو کہتے ہیں انسان کے لئے کچھ کرنے کے کام ہیں تو یہ مراد ہے کہ ہر انسان کے لئے کچھ خدا تعالی نے کام مقرر فرما رکھے ہیں ان کاموں میں اللہ کا فضل مانگو بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو زیادہ ملا ہے اس پر نظر رکھ کر اپنی تماناؤں کے رخ پھیر دو جو کام کرنے کی ہیں ان میں فضل مانگو کہ جتنا ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ نفیجہ ملے یہ منطوق ہے اس آیت کریمہ کا حضرت خلیفیٰ سی اول کے نزدی مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد ہونے کی تمانہ جائز نہیں اب یہ بھی نکال لیا ہے اور یہ شکر اس دن مانے میں ہوئی ہے بات جب ابھی سیکس بدلنے کی بات نہیں ہوا کرتی تھی ونہ بڑے سخت سطرے آ جانے تھے اس دور میں مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد ہونے کی تمانہ ہی جائز نہیں مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد ہونے کی تمانہ جائز نہیں پھر اس کا تجمہ یوں پیش کیا گیا ہے بلدخی کے نزدی اس آیت کی روز پہ کسی مرد کے لئے تمانہ تمانہ کے کاش و مرد ہوتی جائز نہیں ہے اور یہ بھی اگر بعض پہلوں سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ تمانہ نجائز ہو اگر خدا سے شکلے کا رنگ رکھتی ہو اور اگر بعض مردوں کی ان خوبیوں پر نگاہ رکھ کر یہ تمانہ پیدا ہوتی ہو جو ان کو بعض آرہ مراتب تک پہنچا دیتی ہیں تو میرے نزدیک اس میں قطعا کوئی حرج نہیں پس یہ یہ جو فترہ ہے یہ کلیتا غلط یہ کلیتا صحیح کر آدمی بھی جا سکتا بعض باتوں میں صحیح اور بعض باتوں میں غلط وَلَا تَتَمَنَّو کا ایک معنی ہے لیا گیا ہے حسد کہ دوسروں کو خدا کی عطا کر دا جاؤ حشبت اور مال و دولت پر حاسدانہ نگاہیں میں ڈالا کرو یہ ترجمہ صرف اس آیت کی تشریح کا مطاج نہیں ہے یہ ترجمہ تو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلہ پڑا ہے کسی کو بدنیت سے نہیں دیکھنا کسی کے لیے بری خواہش نہیں کرنا ہر ایک کے لیے اچھا چاہنا اور حسد نہ کرنا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ آخری صورت میں واضح ہو گیا ہے اس لیے ان ہدایتوں کی روشنی میں ولا ستمنہوں کا یہ مینہ کرنا جائز ہے کہ حسد کی نگاہیں نہ ڈالو ان لوگوں پر جن کو خدا ترنے کے فریض بخشی ہے جہاں تک رشت کا تعلق ہے حسد اور رشت میں فرق کیا ہے یہ بات ایک سمجھنے والی ہے حسد دراصل وہ خواہش ہے جو لازمان کچھ منفی رنگ اپنے اندر رکھتی ہے اگر کسی شخص کی کوئی خوبی دیکھ کر ایک انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس وجہ سے وہ اپنی خوبی خاصل کرنا چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑھ جاؤں لیکن اس کا محرک تکلیف ہے تو یہ اگر ہلکی خواہش بھی ہو تو حسد ہے حسد میں دکھ اور تکلیف کا تحلول لازمان شامل ہوتا ہے حسد میں ایک بھڑکی ایک آگ کا مضمون پایا جاتا ہے جس میں انسان جلتا ہے رشک اس سے بلکل پاک ہوتا ہے رشک میں لطف اور محبت کا مضمون ہے ایک انسان کسی کو کسی دوست پر کسی پیارے پر محبت کی نظر ڈالے اور دیکھے کہ اس میں یہ یہ چیزیں ہیں تو کوئی کہہ کہ کاش مجھے بھی یہ ملتی میں بھی ایسا ہوتا اس میں ایک ذرہ بھی منفی پہلو نہیں ہوتا بلکہ تحریف کا ایک اظہار ہے کہ تم جو ایسا ہوں میں بھی اے تمہارے جاتے ہو جاؤں پس تمام سنت کی پیروی رشک کے نتیجے میں ہوتی ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات حسنہ کی پیروی اگر رشک نہ ہو تو ہوگی نہیں رشک کا مطلب ہے کسی آلہ چیز کو محبت اور پیار کی نظر سے اس طرح دیکھنا کہ اسے اپنانے کی خواہش پیدا ہو جائے اور حسد اس چیز کو کہتے ہیں کہ کسی کی اچھی چیز کو تکلیف اور نفرت کی نظر سے اس طرح دیکھنا کہ اس سے مٹا دینے کی خواہش اور اپنے اندر اس چیز کو حاصل کر لینے کی خواہش پیدا ہونا پس یہ دو کھلے کھلے فرق ہیں جو تمانہ کو کبھی رشک میں اور کبھی حسد میں تبدیل کر دیتے ہیں تو جو یہاں مضمون ہے لا تمن آیت کے الفاظ ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضْلَلَّهْ میں نے دیکھ یہ نیوٹرل لفظ ہے یہاں نہ اس میں رشک کا مضمون ہے نہ اس میں حسد کا مضمون ہے بلکہ جیسا کہ حضرت خریب سلم سے اول کی تفصیل کے حوالے سے جو میں نے سمجھا آپ کے سامنے بیان کیا کہ یہاں ایک عمومی مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ کی جو پلین اف سنگز ہے اس میں جس حکمت اور فلسفے کی بنا پر کائنات کو پیدا کیا ہے اس میں کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم دینا اس کا ایک لازم جوز ہے ان اس تقدیری دھانچے اور اس کے نقشے کو بدلنے کی کبھی کوشش نہ کرو اپنی خواہشوں میں بھی کوشش نہ کرو ہاں اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے وہ اس کے رحم اور رحمانیت یا رحمیت کے حوالے سے بشک مانگو یہ معنی ہیں جہاں جو نیوٹرل ہیں نہ اس میں رشک کا مضمون ہے نہ اس میں حسد کا مضمون ہے مگر چونکہ حسد اور رشک کی بحثیں اٹھائی جا چکی ہیں اس لئے علماء اس کی تفسیر میں بعض ایسی احادیث بھی پیش کرتے ہیں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ان باتوں میں رشک جائز ہے رشک تو ہر جگہ جائز ہے جیسا کہ میں نے تعریف کی ہے مراد یہ ہے کہ یہاں اگر خواہش پیدا ہو تو اس کو ہم حسد نہیں کہیں گے اس کو رشک کہیں گے یہ معنی ہے اس کا حدثنا الحمیدیو سمیتو عبداللہ ابن مسعود قارا قارا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا ففتین رجل اتاہ اللہ معلوم اب یہ جو لفظ ہے لا حسد الا اس کے متر یہ میرے نظرین تو محل نظر ہے بخاری کی حدیث ہے اس لفظ حسد کو اسی طرح قبول کر لیا گیا ہے مگر دیکھنا یہ ہے کہ عربی لفظ میں حسد کے معنی منفی کے علاوہ بھی ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کی تشریف خاص طور پر توجہ سے کرنی ہوگی کیونکہ قرآن کریم نے تو لفظ حسد کو محض منفی معنوں میں استعمال فرمایا ہے وَمِنْ شَرِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ جب بھی کوئی حَاسِد حَسَدْ کرے تو اس کے ست شر ہی ہوگا پیدا اس کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی ہے تو اس لیے میرے نظرین جیسا کہ ایک اور موقع پر میں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھادات کو سمجھنے کے مطلق ایک مفتاح آپ کو بتائی تھی یعنی وہ شابی جی سے سمجھا جا سکتا ہے بعض وہاں آپ دوسرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں گوئے انورٹیڈ کامرز میں ہیں اور اس کی ایسی تشریح کر دیتے ہیں کہ اس کا منفی پہلو اور غلط معنی جو سمجھا جاتا تھا وہ دور کر دیا جاتا ہے پس معلوم ہوتا ہے عربوں میں اس زمانے میں بعض لوگ حسد کا استعمال کرتے تھے رشت کے معنوں میں بھی اور حسد کے معنوں میں بھی اور یہ تفریق نہیں کیا کرتے تھے تو غالباً اس لقتہ نگاہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا لا حسدہ اللہ فستہنے کہ دو باتوں کے سوا حسد کسی چیز میں بھی جائے نہیں اور جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو اس لفظ حسد کو حسد کے مضمون سے باہر نگاہ دیتی ہیں اس کا تحجمہ رشت کے سوا ہوئی نہیں سکتا فرماتے ہیں یعنی ایک ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اتا فرمایا ہو فَسَلَّتَهُ عَلَىٰ حَلَقَتَهِ فِي الْحَقِ تو وہ حق معاملے میں خرچ پر اس کو اس مال کو حلاق کر دے یعنی ایسا شخص جس کو خدا تعالیٰ نے بقصد مال اتا فرمایا ہو اور وہ نیک خرچ پر جو خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کیا جاتے ہیں ان کو بے درے خرچ کر دے یعنی حلاق کر دے اب یہاں حسد کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ حسد میں تو ہرس کمینگی ایسے مضامین داخل ہوتے ہیں اور ایسا شخص جس کے بس مال رہی نہ اس سارے لٹا بیٹھے اس پر کسی نے حسد کیا کرنا ہے تو مراد یہ ہے کہ حسد کا لفظ ایک عام استعمال میں بے محل بھی بولا جاتا ہوگا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توجہ دلائی کہ یہ جو موقع ہے اس کو تم حسد بھی کہو گے تو جائے کیونکہ اس کا نام جو مرضی رکھ لو یہ بات دیکھی کی ہے کہ ایسے شخص کو دیکھو جو اپنا سب کچھ خدا کی رام میں لٹا دے ویسا بننے کی خواہش کرو تو اس کا نام جو بھی رکھو حسد کہو یا عشق کہو یہ باہر موقع بہت اچھا ہے اس موقع پر یہ جائز ہے دوسرے وہ جسے خدا نے حکمت عطا کی اور وہ حکمت کے ساتھ پیسلے کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے مطابق تعلیم دیتا ہے اب اس میں بھی حسد کا کوئی موقع نہیں ہے یہ موقع ہی رشق والا ہے حکمت کے ساتھ کوئی باتیں کرتا ہے حکمت کی آگے تعلیم دیتا ہے یہاں اس پر اگر حسد کا معنی لیا جائے کہ حسد جائز ہے تو پھر ایک منفی معنی پیدا ہو جائیں گے جو ہوئی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش نظر یہاں اگر حسد اور رشق کے الگ الگ معنی رکھیں تو یہ مطلب بنے گا کہ وہ شخص جو کسی کی حکمت کی بات پر جلن محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے چاہتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے وہ حکمت سیاری ہو جائے جیسا کہ انبیاء کی حکمت پر ان کے مخالفین ان معنوں میں حسد کرتے ہیں تو کیا لفظ حسد کتابے یہ جائز ہو جائے گا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ حسد بے شک استعمال ہوا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنظر رشق کے سوا اور کوئی مضمون نہیں ہے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کی حکمت کو دیکھ کر اور حکمت کی تعلیمات کو دیکھ کر کسی کی دل میں یہ تمنا پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی حکمت عطا فرمائے اور میں اسے خدا کی راہ میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لئے استعمال کروں تو اسے منفی معنوں میں حسد سمجھنا غلط ہے حسد کی جو تعریف امام راغب نے فرمائی ہے وہ کہتے ہیں حسد ہر اس تمنا کو کہیں گے جس کے نتیجے میں قتل اور ناجائز مال کھانے پر انسان کو اکسائے جاتا ہے یا انسان کی دل میں اس کی تحریک پیدا ہوتی ہے پس وہ صرف قتل اور ناجائز مال کی بحث نہیں ہے ہر وہ چیز جس میں انسان بدی کی طرف مائل ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے میں اس کا منبع حسد ہے ہر وہ چیز جس میں انسان نیکی کی طرف مائل ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے میں اس کا منبع رشک ہے بہرحال علامہ راضی جو فرماتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ قفال رحم اللہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک اور مسلمان عالم بزرگ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی نے پہلے پہلی آیت میں ناجائز طریق سے اموال کھانے اور کسی جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا اور اور اس آیت میں ایسی بات کا حکم دیا جس کے باعث ان منعی کو ترک کرنا ان پر اخوان ہو جاتا ہے اس سے پہلی آیت میں تو وہ ذکر نہیں ہے دو آیت پہلے ہیں اموال کا قول بیان فرمایا ہے اس کے مطابق اس سے پہلے دو تین آیت میں پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے کہ ناجائز طریق سے اموال کھانا نہیں چاہیے قتل نہ حق قتل نہیں کرنا اور اس بارے میں بڑی سختی سے منعی فرمائی گئی ہے کہتے ہیں یہاں یہ طریق سکھایا گیا ہے یہ عادت سمجھائی گئی ہے اگر یہ عادت اختیار کرو گے تو وہ باتیں جن کو منع کیا گیا ہے اس مطلقہ آیت میں ایک اتیسویں آیت ہے تیسویں آیت میں ان باتوں کی طرف تمہاری توجہ نہیں پیدا ہوگی یعنی یہ نکتہ بیان فرمایا گیا ہے اموال عزی کی طرف سے بہوالہ قفال کہ اگر تم چاہتے ہو کہ واقعہ تن قتل ناک سے بچو اگر تم چاہتے ہو کہ حرام مال کھانے سے کلیتن مشتنے بھی رہو تو حسد کو اپنے اندر نہ آنے دینا اور دوسرے کی اچھی چیز پر پھر اس کی نظر ڈالنا ہی نہیں اگر یہ ہو جائے گا تو پھر یہ پہلا قدم ہی اس سمت میں نہیں اٹھے گا جس جو سمت بلاخر قتل ناک اور مال حرام کی طرف لے جاتی ہے تو یہ ایک اچھا تصیری نکتہ ہے جس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہئے دوسرے نکتہ یہ بیان فرماتے ہیں قتل نفس اور نجائز طور سے مال لینا جوارے کے ذریعے ترزد ہونے والا معامل ہیں اس لئے جوارے کا عمل روکنے کے بعد وہ اندرونی خیالات جو جوارے کے عمل پر منتج ہوتے ہیں ان کی صفائی کی تعلیم دے دی یعنی پہلے یہ بتایا کہ یہ اعمال جو تم سے تمہارے ہاتھ پاؤں اور آزا سے سرزد ہوتے ہیں یہ حرام ہیں ہرگز یہ کام نہیں کر لیں پھر نیتوں کی پاکی اور صفائی کی تعلیم دی تاکہ نیتوں سے وہ فساد اٹھے ہی نہ جو بالاخر جوارے یعنی انسانی آزا کو غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا کرتے ہیں زہب ابن عباس قوابو عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ان سے اسی آیت کے تعلق میں یہ بات مردی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی حوالہ دیا ہے زہب ابن عباس وابو عبداللہ رضی اللہ عنہم فَخَتْ رُوِعَا اَنْهُمَا فِي الْآیَتِ یہ جو تفصیری تفصیری باتیں حضرت ابن عباس کی طرف مصور ہوتی ہیں اس میں ایک یہ بات بھی خاص قابل توجہ ہے کہ بڑے محتاط لفظوں میں مجہول اشارے ملتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل وہ واضح طور پر رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر نہیں ہے بلکہ ایک صحابی کی اپنی تفسیر ہے جو اس آیت کے مطلق اس نے سمجھی اور جب اس طرح کے الفاظ ہوں رووی آنہم فی الآیت تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ درست نہیں مگر غلطی سے آج کل ایسی تمام روایتوں کو حدیث کے عنوان کے نیچے لے آتے ہیں جبکہ ٹیکنیکلی اگر صحیح اسطلعہ استعمال کی جائے تو وہ تمام باتیں جو آہدل صلی اللہ علیہ وسلم نے قدی طور پر خود نہ فرمائی ہوں بلکہ صحابہ نے اپنی عراء پیش کی ہوں وہ حدیث کے عنوان کے نیچے بیانی نہیں ہونی چاہیے وہ اثر کے عنوان کی نیچے بیان ہونی چاہیے ایسی تمام روایات جو صحابہ تک پہنچ کر ٹھہر جائیں ان کو آثار کہا جاتا ہے اور جو رسول اللہ تک پہنچ ان کو حدیث کہا جاتا ہے بس شان نزول میں بھی یہ بات میں بیان کرنا بھول گیا تھا یاد رکھیں اکثر آثار ہیں وہ حدیثیں ہیں ہی نہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں یہ ہوا تھا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی یہ ان کی رائے ہے دیکھنے والوں کی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہوگا یہ بھی بیان کر دیں گے باز افرہ کہ فلان نے پوچھا تھا پوچھنے کی حد تک ہم مان جائیں گے اور کیا رسول اللہ نے فرما تھا کہ تمہارے پوچھنے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے یہ آپ کو کہ نہیں ملے گا اگر ملے گا تو پھر وہ حدیث ہے پس یہ فرق آپ کو باری پیشن رکھنے چاہیئے اس سے آپ کو تفاصیل کو سمجھنے میں زیادہ آسانی پیدا ہو جائے جائے آسانی ہو جائے بعد یہ روایت ہے کہ تم میں سے ان دونوں سے بات پابت ہے ابن عباس اور ابو عبداللہ سے کہ کوئی یہ نہ کہے کاش میرے پاس مال نعمت اور خسر اور طورت ہو جو فلان شخص کے پاس ہے یہ حسد ہوگا اسے چاہیے کہ اللہ آت نی مطلع ہو اسے یہ چاہیے کہ یہ دعا کہ مجھے ویسی چیز دے دے تو یہ ایک اور دلچسپ فرق بنا دیا ان لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ کسی خوصورت عورت کو کسی کے پاس دے کے تو یہ دعا کہ یہ مجھے دے دے یہ منع ہے اس آیت میں اس کی بجائے یہ دعا جائز ہے اور بشک مانگے کہ جیسی اس کی بیوی ہے ویسی ہی مجھے بھی دے دے جیسی اس کی گھوڑی ہے ویسی ہی مجھے بھی عطا کر جیسی اس کی کار ہے ویسی ہی مجھے بھی دے دے تو وہ نہ مانگے مگر اس جیسی مانگ لے تو یہ دعاوں کے کئی ہیلے بیان کیے گئے ہیں مگر عالی اور افضل بات یہی ہے کہ انسان خدا سے اس کا فضل مانگے بس اور اس پر چھوڑ دے کہ کون سا فضل اس کی حق میں بہتر ہے امام شوقانی کہتے ہیں رش کرنا جائز ہے اور رش صحیح یہ رش کی تو پھر یہ بحث بیکار ہے کہ رش جائز ہے کہ نہیں وہ واضح طور پر قطی طور پر جائز ہے کیونکہ میں نے دیکھ سنت کی پیروی کا منبہ رش ہے اگر رش انسان میں نہ ہو تو کسی اچھی چیز کی پیروی نہیں کرے ہر اچھی چیز کی حصول کی کوشش کرنا اگر رش کے سچ چشم سے پھوٹ تا ہے تو بہت اچھا ہے اور ہر اچھی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا حسد کے منبے سے جب پھوٹ تا ہے تو اس میں دوسرے کے لیے اس کے ازالے کی خواہق بھی شامل ہو جاتی ہے اپنے لیے حصول کی اور حضر خلیف المسی ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے حسد کی بجائے رش کرتے ہوئے آگے بڑھو یہ مضمون ہے وہ ایک تفریر سے حوالہ ہے لمبا اس کو سارے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں مگر خلاصہ کلام وہ ہی ہے کہ فستوک الخیرات کا مضمون ہے وہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی تمنا رش سے پوٹتی ہے فستو رش ہر صورت میں جائز ہے بلکہ اس کی تعلیم دی گئی ہے حسد ہر صورت میں جائز ہے اور اس سے معنی فرمایا گیا ہے ہیں اب ایک جماعت کے نزدیک جو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں روز برہ زندگی کے معمول ہیں ان میں مرد اور عورت کی تفریقی فرق کے لحاظ سے ان کے فرائض میں فرق کیا ہے جہاں تفریقی فرق نہیں ہے وہ کوئی فرق نہیں پس یہ اہم نقطہ ہے جس کو آپ سمجھیں تو بہت سے یورپ میں پیدا ہونے والے اعتراضات کا جواب مرستر آجاتا ہے مجھ سے یورپ اور امریکہ بغیرہ میں مغربی دنیا میں اکثر عورتوں اور مردوں کے درمیان تعلیم میں تفریق کے متعلق سوال کیا جاتے ہیں اور جب بھی یہ سوال اٹھا ہے اسی ذاویہ نگاہ سے میں نے اس کا جواب دیا ہے اور ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ سوال مطمئن نہ ہو ان کو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ تم نے اسلامی تعلیم کے فرق کو دیکھا ہے مگر عورت اور مرد کی تفریق کے فرق کو نہیں دیکھا تو تمہیں فورا سمجھ آ جائے گی کہ فلان تعلیم جس میں مرد اور اور کے دمیان تفریق کی گئی ہے لازم ایسی ہی ہونی چاہیے تھی ورنہ نائنصافی ہو جاتی عورت جس وضا خطہ پر بنائی گئی ہے اس میں اچھے پہلوں ہیں یعنی ایسے پہلوں ہیں جن جو ہر قرآن کریم نے ان کی در سوجہ دلائی کہ تمہارے لئے جو عورت کا ساتھ مغرب کیا گیا ہے تاکہ تم سکینت حاصل کرو وہ تمہاری تسکین کا مجیب ہے تمہارے لئے دل کی فرحت اور آنکھوں کی چھنڈا کا مجیب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم مطلق روایت ہے حضرت آشہ صلی اللہ علیہ 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 عورت کے اندر بعض ایسی خوبی ہیں اس کی نرمی اس کی ملاتفت اس کا مرد کو آرام پہنچانے کے لئے قربان ہی کرنا جو اس کی کونسٹیوشنل چاہیے وہ عام مردوں کے مقابل پر بہت زیادہ ہے ان جس کی ضرورت ہے تبی مرد اور عورت کے تربیت کے معاملات میں دائرہ خدا تعالیٰ نے الگ الگ فرما دیئے عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہے کچھ اس نو مہینے کے دور میں اس کا تعلق جو جنین ایک غیر معمولی تعلق ہے اب یہ ایک ایسی تفریق ہے جس کو کوئی بھی دنیا کی ویمن زلیب کی تحریک مٹائی نہیں سکتی جتنی عورتیں تحریک کرتی ہیں باغیانہ کے مرد مفیت چھین لو وہ کر دو وہ یہ کہ سے مٹا سکتی ہیں کہ عورت بچہ پیدا کرتی نیگے داشت کے لیے بے حد قربانی کرتا ہے مرد کو جب پڑے تو پھر سمجھ جاتی ہے وہ بعض رفعہ مار جاگی ہوتی ہے اور مرد کہتا کیا شور ڈالا ہوئی مسئیبت پڑی ہوئی ہے نرم دل بھی ہوتے ہیں مرد استثناء بھی ہوتے ہیں مگر کانسٹیٹوشن کی دونوں میں فرق ہے اور اس فرق کے نتیجے میں جو تعلیم ہوگی وہ لازم الگ ہونی چاہیے ایک جیسی ہو تو نائنصافی ہوگی حالانکہ وظاہر انسان سمجھتا ہے کہ ایک جیسی چیز تعلیم ہو تو انصاف رہی اس کی مثال میں ان کے سامنے یہ پیش کیا کرتا ہوں کہ آپ جو عورتوں کی حقوق کے لیے لڑنے والی تنظیمیں ہیں ان سے مطالبہ کروائیں کہ اولمپکس میں دوڑوں میں بھی عورتوں اور مردوں کی اکتھی کروا دی جائے باکسنگ میں بھی اکتھی کروا دی جائے ویٹ لفٹنگ میں بھی اکتھا ہو جائے سب کچھ غرضی کے ہر مقابلے میں جس میں رگوی بھی شامل ہو اس میں عورتوں اور مردوں کی کٹھی ہو یہ کیوں نہیں کروا تنی آپ تہری نائنصافی نہیں کر رہے ہیں آپ یہاں آپ مردوں سے نائنصافی کر رہی ہیں لیکن ہر معقول آدمی جانتا کہ نائنصافی نہیں ہے مردوں کو جو خدا نے ایک فضیلت بخشی ہے قواہ کی وہ فضیلت قواہ کے مختلف استعمال کی خاطر ان کو دی گئی ہے اور اس میں کوئی نائنصافی کا مضمون نہیں ہے اس کے تقاضے بعض ذمہداریاں ان پر ڈالتے ہیں بعض بوجھ ان پر ڈالتے ہیں ان کو جنگوں کے موقع پر غیر معمولی جسمانی قربانیاں دینی پڑتی ہیں ان کو روز برا کمائی میں غیر معمولی مشکت کرنی پڑتی ہے مثلا بھٹیوں کے کام ہیں بھٹی کے کام اور بھاری بوجھ اٹھانے کے کام ان میں جو مزدوری ہوگی تو فرق کریا جائے گا عورت اور برد کے درمیان اگر نہیں کروگے تو یہ نائنصافی ہے پس یہ بحث کیلئے اجار نصیب ممک تسبو اس کا ایک جماعت کے رائے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہر انسان جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے عامال ان کی کنسٹیٹوشن یعنی ان کے جسم کی بناوٹ سے ایک برای راست رابطہ رکھتے ہیں ان عامال کے دائرے میں جو مختلف جسمانی ساحت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تعلیم کا الگ ہونا ایک لازمی بات ہے یہ وہ مضمون ہے جس کو یعنی گڑمٹ کر کے تو پھر تفسیر میں فرق کرنے کی کوشش تو گئی گئی ہے مگر بات پوری طرح کھلتی نہیں یعنی بعض مفصلین نے ان معاملات کو گڑمٹ کر دی ہے مگر میرا خیال ہے یہ جو لکھنے والے ہیں ان کی بات میں مجھے اس پہلو سے وزن دکھائی دیا اس لئے میں نے اس کو آپ کے لئے رکھا ہے اگر سے اس بات سے مجھے اتفاق نے کی یہاں تمنا سے مراضی ہے کہ کوئی یہ تمنا کرے کہ فلان عورت کو جو صفت ملی ہے وہ مجھے ملے عورت منا کرے سام مرد کو جو صفت ملی ہے وہ مضمونی بالکل الگ ہے وہ انفرادی تفریق کا مضمون ہے ہر فرد بشر دوسرے فرد بشر کے مقابل پر کچھ صلاحیت رکھتا ہے ان صلاحیت میں ہر وقت آنکھیں پھار پھار کر یا کھینچ کھینچ کر ان چیزوں کو حضم کرنے اور وصیت کر اپنے لئے لے آنے کی خواہش نہ کرو یہ لغب بات ہے تفریق رہے گی انسانی معاملات میں ساری زندگی تفریق سے بھری پڑی ہے کوئی اس نظام کو تبدیل نہیں کر سکتا یہاں تک درست مگر یہ کہ عورتوں اور مردوں کے آپس میں جو فرق ہیں تخریصی ان کے متعلق یہ آیت کہہ رہی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کرتا مگر جہاں تک ان کی ذمہ داریوں کی تقسیم کا تعلق ہے یہ درست ہے وہ ایک جماعت کہے یا درست جماعت کہیں یا کوئی بھی نہ کہے اپنی ذات میں یہ حقیقت قائم رہے گی چنانچہ یہ پہلی ہوگی انہوں نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مردوں پر جہاد معاش کی فراہمی اور تکاریف تکریف شاق مثلا امور مملکت اور قضاء اور حساب و کتاب وغیرہ کے مداریاں ڈالی ہیں اور تکاریف شاق میں امور مملکت حالانکہ امور مملکت کے لیے تو عورتیں بھی اس طرح جد و جہود کرتی ہیں کہ امور مملکت شاق نہیں امور مملکت کا حاصل کرنا شاق ہے اور اس کے لیے وہ جان پر بھی کھیل جاتی ہیں مگر بہر ہر انہوں نے چونکہ یہ اقیدہ اپنا لیا تھا کہ عورت کو کسی حکومت کا سربراہ بننا جائز نہیں ہے اسلام میں جو بالکل غلط اقیدہ ہے تینی امور میں جو مخصوص دینی امور ہیں جہاں کانسٹیٹوشن کا فرق ہے وہاں عورت کو بعض چیزوں میں سرداری کی ذمہ داری نہیں سوپی گئی اور وہ عورت پر احسان ہے کیونکہ اس کی کانسٹیٹوشن کا یہی تقاضی تھا اس کی جسمی ساخت کا جسمانی ساخت کا یہی تقاضی تھا مثلا وہ امامت نہیں کرا سکتی کیونکہ امامت ہے امامت ہے امامت امامت نہیں کروا سکتی اگر امامت کروائے عورت تو بہت سے پچھلے مردوں کی نمازی باطل ہو جائے بہرحال اس عورت کے لئے بھی بڑی مسئیبت جہاں امامت میں حادثات بھی ہو سکتے ہیں کئی دفعہ امام بچارہ پورا اپنے کپڑوں کو بھی نہیں سمال سکتا تو یہ احسان ہے نہ کہ ظلم ہے عورت کو نبی نہیں بناتا کیونکہ نبی کے خلاف جو خطرناک منافرت کا اور بغض اور کہر کا ردعمل اٹھتا ہے اس میں تو عورت کو اس اطلاع سے گزارنا اس پر ظلم کے مترازف ہے کیونکہ اس کی جسمانی ساخت بات باتوں میں بلکل بے اختیار ہوتی یہ مقابل کری نہیں کچھ پھر حضب ضرورت این وقت کے اوپر کبھی اس کو مہینے میں ایسے دن آگئے کہ نماز ہی نہیں پڑھا سکتی کبھی ایسے وقت آگئے کہ جہاد میں حصہ درکنار دکھروں سے بھی چھٹیاں مل جاتی ہیں یہ روز مرہ کی بیماریوں سے الگ مضمون ہے بیماریوں کے مضمون دونوں میں مشترک ہے یہ وہ مضمون ہے جس کا ساخت افتراف سے تعلق ہے اس پہلو سے قرآن کریم نے جو عورت کو یہ کہا جاتا ہے کہ قیادت سے محروم کیا یہ درست نہیں ہے کسی ایسی قیادت سے عورت کو محروم نہیں کیا جس کی ذمہ داری ادا کرنے کی وہ صلاحیت رکھتی ہے ایک ملکہ صباح ہے جس کا ذکر ملتا ہے اور کھلم کھلا وضاحت کے ساتھ ثابت کر دیا ہے قرآن کریم میں کہ وہ ملکہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اور حکومت کی صلاحیتوں کے لحاظ سے اپنے تمام سرداروں پر فائد تھی جو مرد تھے اگر عورت میں یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی تو اس قدر تعریف کے ساتھ اس عورت کی ذہنی اور قلبی صلاحیتوں کو کیوں ذکر فرماتا کیوں نہ کہتا کہ وہ تو عورت تھی مردوں پر حکومت کرنے کی اہل نہیں تھی اس لئے غلط فیصلے کر گئی مرد غلط فیصلے کر رہے تھے غلط فیصلوں بھی کمشور دے رہے تھے عورت نے ہمیشہ صحیح فیصلے کی ہے جہاں تک عورت کی رہنمائی کا اور تمام جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ آدھا دین ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا دینی امور میں بھی جو انتظامی رہنمائی ہے وہ اس سے الگ جو باقی رہنمائی کے حقوق ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو بھی عطا فرمائے تو یہ جو تفریق کی تھی انہوں نے ذمہ داریوں کی اس میں یہ ذمہ نے ایک لفظہ آگیا تھا وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عمر امور مملکت میں قرآن کریم نے کہیں بھی عورت کو محروم نہیں کیا ہاں ایسے امور میں محروم فرمایا ہے جو دینی ذمہ داریوں کے ادا کرنے سے تعلق رکھتے ہیں اور عورت کی جن ساخت کی کمزوریاں ان کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں بیوی کی ساخت میں دیکھو یہ داخل فرما ایک فرما بردار بیوی بننا یہ جو سوچیں ہیں سب زمانے کی سوچیں ہیں اور فرما برداری تو لازم ہے صرف بیوی کے نہیں لڑکوں کی بھی تو ذمہ داری ہے اس کو جنسی تقسیم کے طور پر پیش کر نہ غلط ہے اور غلط تاصل پیدا کرتا ہے اگر عورت کسی تجارتی ادارے کی سربراہ ہو تو مرد کا فرض ہے اس کی فرما داری کرے گھر میں جب مرد اس کے بغیر کوئی یونٹ کوئی یونٹ کو کیا کہتے ہیں حضور میں اکاری یہاں تو نہیں لگتا نا کوئی انتظام یونٹ نہیں کہنا چاہیے انتظام چل ہی نہیں سکتا اس کا اگر ایک مرکزی نظام مرکزی سربراہ یا فیصلہ کون طاقت نہ ہو جو فیصلے کے لحاظ سے باقی پر بالا رہے تو اس پہلو سے مرد کو کیوں یہ طاقت عطا کی گئی کہ وہ گھر کا سربراہ ہو اول تو اکثر اس زمانے کی عورتیں بھی خود سمجھتی ہیں کہ جب وہ اکیلی رہ جاتی ہیں جب گھر ٹھوٹتے ہیں تو ان سے گھر اس طرح نہیں چل سکتا جیسے مرد تلا سکتا تھا ان کے بچے باغی ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اور اکثر ایسی ٹیلی وین وغیرہ پر جو ڈسکشنز آتی ہیں ان میں یہ عورتیں خود تسلیم کرتی ہیں کہ سنگل فیملی ریز کرنا مرد کے لئے مشکل ہے مگر اور طرح سے عورت کے لئے اس پہلو سے مشکل ہے کہ انتظامی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اور ڈسپلین اور نظم و ذات غائب ہو جاتا ہے اور بچوں پر ویسی کمان نہیں رہتی عورت کی جیسے مرد کی ہوتے ہوئے ممکن ہوتی ہے پس یہ وجہ ہے کہ فرما برداری بیوی کے لئے نہیں سارے خاندان کے لئے ہے جب آپ بیوی کے لئے کہہ دیتے ہیں تو لوگوں غلط نہیں ہوتی ہے کہ خدا اللہ نے عورت کو صرف غلامی کیلئے پیدا کیا ہے بعض محل پر عورت کو سرداری بخشی ہے اور مرد کو اس کی اطاعت کا حکم ہے جیسا کہ فرمایا عورت کے پہنٹ علی سے تمہیں ماں کے پاؤں تولے سے تمہیں جنت ملے گی ماں باپ کی حقوق میں ان کے سامنے اوف نہیں کرنا تمہیں کس پر سردار ہے کیا ایک جنس کو دوسری جنس پر مقرر کیا یہ ہرگز نہیں وہ موقع ایسا ہے جس میں ماں ہوں یا باپ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی دونوں کی دونوں کو دونوں کی عطاعت کا حکم ہے تو اسلامی تعلیم کو اگر آپ تفصیل سے نہیں سمجھیں گے اس کا باریک گہرائی سے متعلیہ نہیں کریں گے تو وہ غلط نتائج پیدا ہو جائیں گے جو علماء کو بھی آپس میں دوسرے سے بانٹ کر فرقوں میں بدل دیں گے اور غیر مسلم غیر مسلموں کو بھی اسلامی تعلیم کی خوبیوں کے سمجھنے سے خاصے رکھیں گے امام راضی نے ایک بات جو کہی ہے وہ بہت امدہ اور عالی بات ہے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں میں ترجمہ پیش کرتا ہوں اس میں تنبیح ہے کہ انسان دعا میں کوئی معین مطالبہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مطلق فضل مانگے جو اس کی دین اور دنیا سوار دے ان اللہ کان بکل شین علیمہ سے یہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ سائلین کی مناسب حال ضرورتوں کو جانتا ہے اس مانگنے والا اختصار پر اختصار کرے اور دعا میں تعہین سے بچے بسا اوقات وہ سرہ سر فساد اور ضرر پر مبنی ہو سکتا ہے واللہ عالم پھر فرماتے ہیں کہ پھر کون سی دعا کرنی چاہیے جو عمومی بھی ہو اور سب ضروریات اور انسان کی لا علمی کی نتیجے میں اسے کوئی ایسی چیزہ مل جائے دعا سے جو اس کے لئے مجر ہو کہتے ہیں محققین کہتے ہیں کہ انسان کے لئے کہنا جائز نہیں کہ اے اللہ مجھے فلان کے گھر جیسا گھر دے پہلے مفسر کہتے تھے یہ کہو فلان کے گھر جیسا گھر دے فلان کی بیوی جیسی بیوی دے وہ ہی ساری باتیں توڑ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے وہ کچھ عطا کر جو میرا دین دنیا آخرت اور میرے معاشر کو سوار دے جب انسان بنظر غائر دیکھے تو اس دعا سے اچھی کوئی دعا نہ پائے جس کا خدا تعالی نے اپنے بندوں کو سکھانے کیلئے قرآن میں ذکر فرما ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنتم وفی آخرت حسنتم وفی ناظب نار کہتے ہیں بجائے اس کے کہ تم معیر مانگتے فر ہو فلان بھی دے فلان بھی دے فلان جیسا دے فلان جیسا دے اور برید نہیں کہ وہ دعا قبول ہو جائے تو تمہارے لئے مولک ثابت ہو مل جا تو پتا چلے کہ کیا مسئیبت ہے انسان دور سے کسی عورت کو دیکھے کسی کی بیوی کو اچھا سمجھ رہا ہے اس کو کیا پتا کہ جب اس سے انسان نپتے گا تو کیا مسئیبت پر پیش آئے گی اس مضمون کو ظاہر کرنے کے لئے ایک لطیفہ گرنگ میں بات بیان کی گئی ہے مگر وہ ہے بڑی وضاحت کرنے والی بات ایک آدمی گزر رہا تھا تو ایک گلی کے کونے پر کسی کو دیکھا وہ باگل ہوا اور وہ آوازیں دے رہا تھا ایک اور اس کے نام لے اس کو آوازیں دے رہا تھا اس نے کہا کیا ہوا اس بچارے سے اس نے کہ اس کی خواہش تھی اس عورت سے شادی کرنے کی جس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور اس غم میں یہ پاگل ہوا آج تک آوازیں وہ بھی آوازیں دے رہا تھا اس 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 کے ساتھ بھی ہوا اس نے اس کے ساتھ الٹ ہو گیا اس نے اس سے شادی کر لی اس سے پاگل ہوا پھرتا ہے اے بچ بچ میں ہی ساتھ رہ گیا ساتھ شادی کر لی یہ مضمور ہیں جس مفسرین کھول نگوش کرتے ہیں کہتے ہیں تم پاگلوں کی طرح جو چیز اچھی لگے دور کی چیز دور کے ڈھول سن کر ان کی آوازوں پر لٹو نہ ہو جائے کرو یہ دعا مانگو اللہ سے تو بہتر جانتے ہمارے لئے کیا ہے تو جو حسنات ہیں وہ عطا فرما اگر دنیا میں خواہش ہے تو دنیا کی حسنات بھی عطا فرما آخرت کی حسنات بھی لیکن لفظ حسنا کے مطلق یہ بحث انہوں نے یہاں نہیں اٹھائی کہ حسنا سے مراد محض دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ ایسی نعمتیں جن میں نیکی کا جوز شامل ہے عام دنیا کے اموال کو حسنا نہیں کہا جاتا خیر کہا جاتا اللہ تعالیٰ سے جب خیر کہیں لفظ کے دعا مانگیں تو مراد ہے دنیا کا مال جب حسنا مانگیں تو حسنا سے مراد محض مال دولت اور مادی نعمتیں ہیں ہی نہیں حسنا سے مراد اول طور پر خوبیاں ہیں نیکیاں ہیں اور اعلیٰ اقلاق ہیں اعلیٰ ذہنی اور قلبی صلاحیتیں ہیں اعلیٰ دین کی خدمت کی توفیق پانا ہے یہ ساری چیزیں حسنا میں آتی ہیں اور حسنا میں دنیا میں بھی وہ چیزیں دے جن کے ساتھ دینی حسنا تو بستوی مضمون ہے کوئی ایسا مال نہ دے جو میرے دینی ضرور کا مجھے بن جائے کوئی ایسی منفت عطانہ فرما جس سے میرا دین ضائع ہو جائے اور میں تجھے کھو دوں پس بہت جامع دعا ہے یعنی دنیا چاہنی بھی ہے تو اس شرط کے ساتھ چاہو کہ دنیا کی حسن دے لیکن حسن کا ایک معنی اس کے برق کافر بھی استعمال کرتا ہے اور وہ حسن کے معنی صرف پسندیدہ کے لیتا ہے ان معنوں میں قرآن کریم نے اسی دعا کو جو آدھی دعا ہے منفی رنگ میں پیش فرما ہے اور اس سے بچنے کی بڑی سخت تنبی موجود ہے تو میں وہ لوگ جو یہ دعا دنیا میں مانگا کرتے ربنا آتنا فرد دنیا حسن تو ان کو سب کچھ خدا نے دنیا میں دے دیا اور آخرت میں ان کے لئے کوئی حصہ نہیں بچا پس اگر حسنہ سے مراد ان کی یہ ہوتی کہ دینی خوبیاں بھی اپنے اندر رکھتی ہے اچھی باتیں بھی رکھتی ہے تو دنیا کی حسنہ تبن آخرت کی حسنہ ترہ کر دیتی تو اصل مانا حسنہ کا نیکیہ ہے لیکن جب دنیا دار حسنہ کے لفظ دعا مانگتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نیکیہ نہیں ہوتی اور وہ پسندیدہ چیزوں کے لئے رفظ حسنہ استعمال کرتا ہے اور چونکہ خود بد ہے اس کی پسندیدہ چیزیں بھی اکثر بد ہوتی ہیں ان کے لئے تنبیہ ہے نہ کہ ویسے حسنہ مانگنے والوں کے لئے اور کامل دعا یہی ہے اس میں ان دونوں کے درمیان ایک ایسا جوڑ بن گیا ہے جو حسنہ کے اندر غلط مہنے پیدا ہونے ہی نہیں دیتا اگر آخرت بھی ساتھ مانگو گے آخرت کی حسنہ بھی تو دنیا کی کوئی ایسی حسنہ تمہیں ملے گی نہیں جو آخرت کی حسنہ سے مناقض ہو اس سے اس کا اس کا ٹکراؤ ہو اگر دنیا کی حسنہ آخرت کی حسنہ سے متصادم ہوگی تو یہ دعا فیل آخرت حسنہ ان معنوں میں قبول ہوئی نہیں سکتی کہ دنیا میں تمہیں ایسی نہیں جب اس طرح پڑھی جائے ان معنوں میں تو انسان کی ہر ضرورت پر یہ دعا بھی ہو جاتی ہے علامہ علوسی علوسی لفظ ہے علوسی فرماتے ہیں مفعول عموم کا فائدہ دینے کے لئے محضوف ہے یہ جو تفسر ہے یہ آیت کے حصے پر ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو اس کے فضل میں سے مانگو اس کے فضل میں سے کیا مانگو یہ کہتے ہیں محضوف ہے اور یہ محضوف ہونا عمومیت کا فائدہ دیتا ہے راض یہ ہے کہ کوئی چیز معیین نہ مانگو بلکہ یہ مانگو اپنے فضل میں سے دے دے تو اس کا فضل جو جو بھی ہے جس حد رنگ میں بھی تمہارے کام آسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا میں اس سب مطالبوں کو شامل فرما لے گا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہاں وصل اللہ من فضل سے مراد صرف عبادت ہے دین کے لئے اگر محض فضل مانگنا ہوتا تو جمعہ تو موقع تھا جاؤ فضل مانگے جانے چاہیے پھر 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 وابس جاتے ہوئے فضل مانگے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمت ہمیں عطاف کر اور فضل مال کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہر کسی کی نعمت کے لئے ان معنوں میں جو کمائی کے حق سے بڑھ کر ہوں تو وَبْتَغُوا مِن فضل اللہ وَسْتُول اللہ وَسْتُول اللہ تُفْل مِن پڑھے آیت تھی نہیں میں صورت جو اور بات کہہ رہا ہوں وَبْتَغُوا مِن فَضل اللہ وَسْتُول اللہ وَسْتُول وہی ہے یہی میں نے پڑا تھا کہ جب تم اذا نوزیل اس صلاتی میں یوم جمعہ تے فرصو عزقاللہ یہ نہیں اس کے بعد ہے وَإِذَا قُجَتِ السَّلَاةُ فَنْ تَشْرُو فِي الْعَرْضِ وَبْتَغُوا مِن فَبْلِ اللَّهِ وَسْرُو اللَّهَ كَثِيرًا لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ کہ جب نمازِ جمعہ ختم ہو جائے ادا کر ہی جا چکے تو پھر زمین میں بھیل جاؤ اور وہ سارا دن چھوٹی کا دن نہیں ہے ثبت والا دن نہیں ہے جمعہ کام کرو اور وَبْتَغُوا مِن فَبْلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو تو دینی فضل اگر مانگنا ہے تو وہ تو مسجدی سب سے زیادہ اہم مناسب جگہ ہے تو دنیا میں گلیوں اور فرت فرت خدا کا دینی فضل مانگو یہ مرادی نہیں موقع اور محل کے خلاف بات ہے مراد یہ ہے کہ جب تم محنت کرو گے تو اس محنت کا پھل اللہ کے فضل کے ساتھ نصیب ہو تو اس صورت میں تمہیں محنت سے زیادہ زبدلہ ملے گا تمہاری ہر محنت نہ صرف اپنی محنت کے برابر عجر پائے گی بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے فضل نصیب ہوگا تجارت میں فائدہ مند ہوگی اور تمہیں فضل کے نتیجے میں بہرحال کمائی کے حق سے زیادہ عطا ہو جائے گا یہ مراد ہے تو فضل کے معنوں میں ہمیشہ زائد کا معنی پایا جاتا ہے پس یہاں محض اس کو دنیا تک محدود کرنا جائز نہیں دین تک حدیث ایک پیش کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن مسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے فضل کے سائل بنو وہ یقین پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے البتہ کشائش کا انتظار بہترین عبادت ہے یہ جامع تروزی کی حدیث ہے جس میں یہ جو پہلو ہے نا بہترین عبادت والا یہ سمجھنے والا ہے اس آیت کے تعلق میں تو جہاں تک لفظ فضل کا تعلق ہے وہ اس کی تشریح یہاں ملے گی عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلو اللہ من فضلہ اللہ سے اس کا فضل مانگو فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا يَكِنَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّا يُحِبُّ اَنْ يُصَلَا پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے وَعَفْدَلُ الْعِبَادَتِ انتظارُ اور بہترین عبادت کشائش کا انتظار ہے اب یہ جو مضمون ہے یہ سمجھنے والا ہے کشائش کا انتظار بہترین عبادت کیسے ہو گئی اول تو یہ محاورہ سمجھنا چاہیے جب کہا جاتا ہے بہترین یہ ہے بہترین جہاد ہے بہترین عبادت ہے بہترین لے کی ہے تو یہ بہترین ایک تاریخی کلمہ ہے یہ مقابلے اور مواغنے کا کلمہ نہیں ہوا کرتا یہ مراد نہیں ہے کہ ہر عبادت سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم فضلی مانگتے پر اوپر ہو یعنی نواز سے بھی بڑھ کر روزہ سے بھی زکاة سے بھی حج سے بھی ہر چیز سے اوپر ہی نکل جائے گی کہ یہ دعا کرتے رہو یہ ہرگز مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے اس سے زیادہ اس کے تو عفل و تفضیل کے معنی پہنانا جائز نہیں تو مراد ہے یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے یعنی عبادت کے اندر ہر دعا ٹھامل ہے پس اگر تم اپنی دعاوں میں اللہ کے فضل کے طالب رہو تو یہ بہت عالی عبادت ہے کیوں نہ کرو خدا تعالی سے مطالبے اور اس بات سے نہ جھچکو کہ خدا سے تم مانگ رہے ہو اس لفظے مانگنے میں اور اس بات میں کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ مانگا جائے یہ بات شامل ہو گئی کہ فضل سے مراد محض دینی برتری نہیں ہے یا محض غضاء والی تعالی کی طلب نہیں ہے ورنہ اس پر یہ سوالی نہ اٹھتا کہ بشک مانگو اللہ پسند کرتا ہے مراد یہ ہے کہ فضل کو اس کے وسیع تر معانی میں مانگو اس میں تمہاری اپنی حاجات بھی شامل ہو بشک اور یہ نہ گھفراو کہ اللہ تعالی سے تم اتماع مانگتے رہتے ہو ہر وقت خدا تعالی کہیں پسند نہ پسند ہی نہ کرے یہ اس لئے فرمایا گیا کہ انسان بعض اوقات اپنے روز مردہ کے تجربے میں یہ بات محسوس کرتا ہے کہ اگر کسی سے بار بار مانگا جائے تو وہ اقت آ جاتا ہے تھک جاتا ہے اور گھر میں بھی بعض بچے جن کو مانگنے کی عادت ہو ان سے تبیر زچ ہو جاتی ہے اور بعض خاندانوں میں تو یہ بقیدہ ماں تربیر دیتی ہیں بچوں کو کہ خوب مانگا کرو اور اپنے سنی لوگ دوسروں سے تو ان کو بڑی عادت پڑی ہوتی ہے فرانسیس وہ بھی دے دو وہ بھی دے دو وہ بھی دے دو یہ ناجائز بات ہے نامناسب بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے انسان سے مانگنے کے متعلق اور تعلیم دی ہے اور اللہ سے مانگنے کے متعلق اور تعلیم دی ہے اس فرق کو آپ کو سمجھنا چاہئے ایک موقع پر ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نصیت سن کر کہ کسی انسان سے کچھ نہیں مانگنا اس کا یہ معنی لے دیا اور اس سختی سے اس طرح عمل کیا کہ ایک موقع پر گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو آپ کا وہ سانٹا ہاتھ سے گر گیا اترے گھوڑا باندھا اور پھر سانٹے کو یا کھڑا کیا جس طرح بھی تھا سانٹے کو خود اٹھایا اور اوپر چڑھ کر پھر سفر شروع کیا ایک لڑکا یا کوئی شخص دیکھ رہا تھا اس نے کہا آپ نے یہ کیا کام کیا ہے میں پاس ہی تھا مجھے فرما دیتے آپ کو کیا تکلیف کی ضرورت تھی لیچے اترے انہوں نے یہی حوالہ دیا کہ میں نے ویسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنا ہے تو جہاں تک انسانی تربیت کا تعلق ہے سائل کو جھڑکنے سے دمنا فرمایا گیا ہے لیکن سوال کو رواج دینے کی کہیں کوئی تعلیم نہیں قرآن کریم یہ حدیث میں ملے گی آپ کو کہ انسان انسانوں سے سوال کرے جہاں سوال کرنے کی تعلیم ہے وہاں صرف اللہ سے ہے اور انسان کی فطرت میں داخل ہے بات کہ زیادہ سوال کرنے والے کوئی پسند نہیں کرتا تو اما سائلہ فلاتنہر میں ہی یہ مضمون ہے یہ کیوں فرمایا کہ جب سائل ہے تو جھڑکا نہ کرو اسے ایک لوگ سنگ آ جاتے ہیں ایک آدمی بار بار جو سوال کرتا ہے کہتے ہیں بس کرو بس کرو کافی ہو گئی بچوں سے بھی تنگ آیا تھے چنانچہ وہ سنیا ہویا آپ نے قصے کے لوگ جو ایک کان میں بچہ مانگ رہا تھا تو آپ نے تنگ آ کر کہا کہ نہیں یہ نہیں میں نے دینا دوسرے کان میں جا کر اور بھی زیادہ مانگنا شروع کر دیا تو یہ جو مانگنے کا حد سے زیادہ رواج یہ گہرے خونی رشتوں میں بھی ناپسندیدہ ہو جاتا ہے ہاں حسد ضرورت ناجائز نہیں ہے یہ فرق رکھنا چاہیے حسد ضرورت ناجائز نہیں اس لیے اگر کوئی مانگے تو اس سے نراضی نہیں کرنے کہ ایسی عالی تعلیم ہے دونوں کناروں پر ایسی شاندار عالی عدب کی تعلیم ہے کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی کوئی مثال دکھائی نہیں دے گی سائل کو ڈسکریج کیا ہے سوال نہ کیا کرو خدا کیسے مانگو جو کچھ مانگنا ہے اور جس سے مانگا جاتا ہے اس کے نصیت کی گئی ہے کہ سائلوں سے شفقت کا سلوک کرو اگر حرام ہوتا مانگنا تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا شفقت کا سلوک کرو یہاں تک سلوک کرو یہاں تک کہ اگر تمہارے پر کچھ نہ ہو دینے کے لئے قول خیر ہی کہہ دو معافی مانگو محبت اور پیار سے اور نرمی سے یعنی سائل کا دل نہ دکھا ہو مگر اصل مانگنا جو ہے وہ خدا سے ہے جو زچ ہوتا ہی نہیں سنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں جو فرمایا ہے صلو اللہ من فضلی فین اللہ عز و جلہ یحبو آن یو صلی اللہ یہاں تو فرمایا ہے کہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ اسے مانگا جائے ایک اور موقع پر فرمایا ہے کہ تم اس وجہ سے نہ رکو مانگنے سے کہ بہت ہی زیادہ مانگ رہے ہو کتنا مانگ لوگے اگر تم یہ ساری کائنات مانگ لو اور پھر اس پر بھی ایک اور کائنات مانگ لو وہ جو تمہیں مل جائے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی تخریقی طاقتوں میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے جتنا ایک سوئی کے نوکے کو سمندر میں ڈبو کر باہر نکال لیا جائے اب سوئی کے ناکے کے ساتھ یا اس کی نوک چونچ کے ساتھ جو پانی کا قطع لگ سکتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ پورا قطع لٹک سکتا ہی نہیں اس کے ساتھ وہ تھوڑا سا پانی چمٹا رہ جائے گا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تو فرمایا اتنی کمی بھی تم خدا کی خزانوں میں نہیں کر سکتے اگر ساری کائنات مانگ لو اور اس سے بھی زیادہ مانگ لو تو مانگنے کے مطلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی روک نہیں رکھنی چاہیے مگر یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنی بہودہ خواہشات پر اسرار ایسا نہ کیا جائے کہ اگر مل جائے تو نقصان پہنچیں لا تسو ان اشا ان تبدلکم تسوکم جو علمی اور مسائل سے مطلق جو سوالات کی مناحی فرمائی گئی ہے وہ اور معنی رکھتی ہے وہ یہ مراد نہیں ہے کہ خدا ہر سوال وہاں بھی پسند کرے گا وہ سوال پوچھنے کا سوال ہے یہ سوال مانگنے کا سوال ہے ان دونوں میں فرق ہے مگر وہاں بھی پوچھنے کے نتیجے میں بعض ایسی باتیں مل سکتی ہیں جو انسان کو نہ پسند ہوں یہاں بھی مانگنے کے نتیجے میں بعض ایسی باتیں مل سکتی ہیں جو انسان کے فائدے میں نہ ہو اس لیے دعاوں میں احتیاط کی ضرورت ہے اور بعض دفعہ اگر انسان احتیاط نہ کرے تو باوجود اس کے کہ وہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ناقص عقل کی متعلق نصیحت دینے کے لیے عبرت سکھانے کے لیے بعض ایسی بات مان بھی جاتا ہے اور وہ مصیبت میں فر جاتا ہے اور اس وقت مانگتا ہے جب اس کی دعا میں خدا تعالیٰ کی جو لا محدود صلاحیتیں ہیں ان کے اوپر کسی معنوں میں حرف آتا ہے اس لیے یہ باریک مضمون بھی بہت اہم ہے سمجھنے والا اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مانگنے کو تو کس بات کو پسند کرتا ہے کس بات کو نا پسند کرتا ہے اگر آپ خدا تعالیٰ سے زبدستی ایسی قربانی مانگیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی کی ضروری ہم خدا تعالیٰ کو ضرور خوش کر لیں گے تو یہ دعا اگر سے اس کی حق میں مذرگی ہے اللہ تعالیٰ بازا سنجھانے کی خاطر اس کو اس دعا کی سزا دیتا ہے مان کر اور وہ مصیبت میں مقتلع ہو جاتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ دعا مانگنی جائز مناسب نہیں تھی چونچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کی بیماری کا کی اطلاع ملی جو کہتے ہیں اتنا کمزور ہو گیا تھا روایتوں میں ہے کہ جیسے چیڑی کا بوٹ جو پہلے دن کا پیدا ہوا ہو اور وہ بھی کمزوری پیدا ہوا ہو محض ایک دھانچہ سا بے طاقت اور بے زبان آواز بھی نکلنی مشکل تھی اس سے اس قسم کے خوفناک پنجر بن گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کو صدمہ پہنچا اور آپ نے یہ سمجھ لیا آنسل کی فراست ایک حیرت دنگیز فراست تھی جو اللہ کے نور سے دیکھنے والی تھی عام باتوں کا عام انسان کا بلکہ اعلیٰ درجہ کے بزرگوں کا بھی ذہن سرس جائے نہیں سکتا آپ نے اس سے پوچھا کہ تو نے یہ دعا تو نہیں کی تھی کہ اے خدا مجھے دنیا میں جو کچھ بھی تکلیف پچھانی ہے پچھانے اور آخرت میں نہ ہو بینے ہی یہ لفظ نہیں ہوں گے مگر مضمون یہی تھا تو اس نے کہی ہی کی تھی بلکہ غلط کیا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں تکلیفیں پوچھائے بغیر بھی تو بے انتہاج ازاد ہے سکتا ہے تمہیں یہ دعا کرنے چاہیے تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا یہی دعا اس موقع پر ملتی ہے یہی دعا ہے جس کا ذکر یہاں امام راضی نے بھی کیا ہے یہ کنہ مانگا اللہ سے کہ دنیا میں بھی حسنتا ہی دے آخرت میں بھی حسنتا دے نہ یہاں تکلیف دیکھوں نہ وہاں تکلیف دیکھوں تو اس نے پھر یہ دعا کی اور صحت مند ہو گیا اس لئے دعا کے مضمون کو بھی بہت باریکی سے سمعنا ضروری ہے یہ رمضان مبارک کا خاص مہینہ ہے اس لئے ان دعاوں میں اس ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھیں اور وہ جو دعایں مولویوں کو مدلک میں نے آپ کو سکھائی ہیں اس کا صرف منفی پہلو پیش نظر نہ رکھیں اس کا جو مصبت پہلو ہے وہ ضرور پیش نظر رکھیں حضرت رسول اللہ حضرت نوح کو جو خدا تعالی نے دعا سکھائی قوم کی بربادی کی اس دعا میں یہ حکمت داخل فرما دی سمجھاتے وقت یہ دعا کرنا اے خدا ان کو برباد کر دے ان کا نام و نشان مٹا دے کیونکہ اب یہ بدی کے اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ جو بچے پیدا کریں گے فاجر فاسق پیدا کریں گے اب ان سے خیر کا بچہ پیدا ہونے کی تو فریق امید ہی نہیں رہی باقی اللہ نے علم دیا اور یہ دعا سکھائی پس سارے علماء کو نعوذ باللہ من ذالک حلاکت کی چکی میں پیسے جانے کی دعا کرنا ان معنوں میں جائز نہیں ہے میں نے پہلے بھی بار بارا سمجھایا تھا یہ دعا کریں کہ وہ شریف جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اب اصلاح کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں جن کے مطبق خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے دنوں پر مہر لگ چکی ہے وہ لوگ کیونکہ اپنے معاشرے کو بھی ساتھ تباہ کر رہے ہیں وہ ربات کر رہے ہیں بدیاں پھیلا رہے ہیں اور پھر آگے گندی نسلیں اپنے جیسے علماء کی پیدا کر رہے ہیں ان کو مٹا دے ان کا بیج مار دے تاکہ قوم بچ جائے اگر آپ صرف منفی پہلو دعا کا پیشن رضا رکھ کر دعا مانگیں اور قوم کے بچنے کی دعا ساتھ نہ کریں تو یہ نائنصافی ہوگی اسی قوم سے خدا تعالی نے آپ کو عظیم شان احمدیت پر فیدا ہونے والے وجود بخشنے ہیں ایسی روحیں عطا کرنی ہیں جو حسرت سے اپنے ماں باپ کو دیکھیں گی اور کہیں گے کاش انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا یہ مسیح علیہ السلام کی پھرگوئی ہے جو لازم پوری ہونی ہے سماتے ہیں ایک وقت ایسا ضرور آئے گا یہ لوگ حسرت سے یاد کریں گے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کہ اس قسم کے ظالم لوگ نہ ہوتے جو مسیح علیہ السلام کرتے ہیں اپنے عبا و عزات پر حسرت کریں گے تو اس لیے دعاوں کے مضمون میں میں نے یہ بات داخل کر دی رمضان میں چونکہ خاص دعاوں کی تحریک ہے ان شرائط کے ساتھ دعائیں کریں تو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا ورنہ ایک خطرہ ہے جس کی طرف میری توجہ پھری ہے پیچھلے اس واقعہ سے جو پاکستان میں ہوا ہے اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمن کی خوفناک ہلاکت پر خوشیاں منانے کے مزے آگئے تو خطرہ ہے کہ آپ خود نہ ضائع ہو جائیں کیونکہ یہ خوشیاں منانا ایک بہت ہی محتاط تقاضہ ہے محتاط کام ہے جس کے تقاضے پورا کرنا ضروری ہے قرآن کریم سے پتہ جلتا ہے کہ شیامت کے دن سزا کے نتیجے میں مومن فرہ محسوس کریں گے اور دنیا میں بھی جب دشمن ناکام ہوگا تو دشمن مومن خوشی محسوس کرتے ہیں اور کریں گے لیکن وہ خوشی ان کی بنی نوہ انسان کے لئے خیر اور رحمت کی طلب میں حائل نہیں ہوا کرتی وہ صرف ان بضبختوں کے لئے ہوتی ہے جو تمام حدود تجابت کر چکے ہوں اور ان اس خوشی کے ساتھ استغفار بھی لازمان جاری رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تمزوریوں کے معاملے میں مقفرت کی دعا اور ان سے نجات کی دعا بھی سامل رہتی ہے کیونکہ دیکھیں جب خدا کسی کو پکڑتا ہے تو ہرگز بعید نہیں کہ ایسا انسان جس کو خدا نے ایک فتح کا ذن دکھایا ہو اس کے اندر بھی ایسی کمزوریاں ہوں کہ ہر کمزوری پر پکڑا جائے تو نیستو نہ بھول ہو جائے تو اس قسم کے دناتے ہوئے خوشیاں بنانے کے موقعیں ہوا کرتے یہ خوشیاں ایسی ہیں جن میں اللہ کے حضور سر جھکانے کا موقع ہوتا ہے استغفار کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اور بار بار یہ اقرار کرتے ہوئے کہ ہم ہرگز اس رائق نہیں تھے کہ تو ہمیں یہ اجاز دکھاتا مگر محر اپنے فرق سے تُو نے یہ اجاز دکھایا فصلو کے مضمون میں یہ تمام شرائط پیشن رذر رکھیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو اس رمضان مبارک میں حضیم شان مقبول انقلاب برقا کرنے والی دعاوں کی توفیق عطا ہوگی وقت ہو گیا باٹی سر کیا آپ کو لندن آخر پاکستان اور ہندوستان زیادہ یاد پر ہی آرہا ہے کہ ہندواری نہیں وہاں کا بھل موچے کر رہے تھے جہاں پر ہے صحیح ساملہ کیا